کو آخر تک ضرور سنیے گا میرے بیٹے کی جو ہی شادی ہوئی تو بہت دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی میں بہت پریشان تھی کیونکہ ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ بھی کر لیے تھے وہ بالکل ٹھیک آئے اب میں اسے اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر دم کروانے لے جاتی مگر کوئی فرق ہی نہ پڑا میرا نام نیدہ ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے اکبر میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی میں نے دن رات ایک کیے اور اپنے بیٹے کو پڑھایا میرا بیٹا اپنا کاروبار کرنے لگا وہ کوشش کرتا لیکن اس کا کوئی کاروبار زیادہ دن تک نہ ٹکتا اب مجھے بھی مایوسی ہونے لگی لیکن میرے بیٹے نے ہمت نہ ہاری اور محنت جاری رکھی ایک دن میں اپنی بہن راشتہ کے گھر سے آ رہی تھی کہ میرا گزر ایک ویرانے سے ہوا میں بھی اپنے کھر کی طرف قدم بڑھانے لگی میں نے وہاں دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی میں ڈرتے ڈرتے آگے پڑی تو دیکھا کوئی لگ بھگ بیس سال کی لڑکی ہے جو اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہی ہے میں پہلے تو ڈر گئی کہ کہیں کوئی پاگل تو نہیں میں نے اسے پکارا اور بولی بیٹی رات کے ٹائم تم اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو میری بات پر اس وجود میں حرکت ہوئی لڑکی نے چہرے سے نکاب ہٹایا اور بے تہاشا رونے لگی میں نے اسے چھپ کرانے کی کوشش کی اور ساری بات پوچھنے لگی اس لڑکی پر مجھے بے حد ترس آ رہا تھا جو رات کے اس وقت اکیلی اتنی سنسان جگہ پر موجود تھی میں نے اسے گھر والوں کا پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولنے لگی میرا نام شہزادی ہے میں گاؤں سے ہوں میرے امہ اببہ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے وہ میری شادی ایک بوڑے آدمی سے کرنا چاہتے ہیں میرے بابا نے اس بوڑے آدمی سے کرز لیا تھا جس کے عوض وہ اب میرا سودا کر رہے تھے میں نے امہ اببہ کے پاؤں پکڑے لیکن انہوں نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا وہ اپنی آب دیتی اپنا درد مجھے سناتی سسکیوں میں رونے لگی میں نے اسے اپنی سینے سے لگایا اور تسلی دی کہ بیٹا اللہ تمہارے ماں باپ کو ہدایت دے آج ہوں میرے ساتھ میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گی اور ان کو سمجھاؤں گی میں نے شہزادی کو وہاں سے اپنے ساتھ لیا اور اپنی بہن راشتہ کے گھر آ گئی راشتہ نے مجھ سے شہزادی کے بارے میں پوچھا میں نے اسے ساری کہانی سنائی وہ بھی جوان لڑکی پر ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی میری کوئی بیٹی نہ تھی لیکن مجھے شہزادی کو دیکھ کر بے تہاشا دکھ ہوا میں نے اگلی صبح اس کے بتائے گئے پتے پر اسے لیا پہنچی اور دروازہ کھٹ کٹایا تو وہاں سے ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا شہزادی اسے دیکھتے ہی میری پیچھیں چھک گئی میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا تمہارا رشتگار ہے تو شہزادی نے انکار کیا اور اس نوجوان سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے لگی نوجوان نے ہمیں بتایا کہ وہ تو کل ہی گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ مکان ہمارا ہے اس نوجوان کی باتیں سن کر شہزادی غم زدہ سے آنسو پہانے لگی وہی میں بھی قسمت کی ستم زریفی پر حیران ہوئی اتنی پیاری بچی کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے میں دل میں اس کے والدین کو سوچتی شہزادی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی میں اور شہزادی گھر آئے تو میرا بیٹا بھی اسی وقت دکان سے گھر آیا تھا میرے ساتھ شہزادی کو دیکھ کر ناغواری سے دیکھتا اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بھڑ گیا میرا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا میں نے شہزادی کو اپنی کمرے میں بٹھایا اور اکبر کے کمرے میں چلی آئی اکبر بہت غصے میں چیزیں اُلٹ اُلٹ کر رہا تھا میں نے گہرا سانس بھرا میں جانتی تھی کہ اکبر کو لڑکیوں سے خصوصی چیر تھی وہ اپنے آپ میں رہنے والا شخص تھا میں اس کے پاس بیٹھی اور متانت سے اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا کیوں ایسا کر رہے ہو اس نے کہا کہ امی جان کی لڑکی کون ہے جسے آپ ہمارے گھر لے آئی ہیں میں نے اس کی بات سنی اور بولی بیٹا وہ لا وارث ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے اس لیے میں اسے یہاں لے آئی میری بات سن کر اکبر اٹھ کھڑا ہوا اور جانے لگا میں نے اسے روکا تو وہ بولا کہ امی آپ بہت بھولی ہیں آپ کو کیا پتا کہ کیسے لوگ فراڈ کرتے ہیں کیا پتا یہ لڑکی بھی فراڈ ہو پتائیں پھر ہم کیا کریں گے کہاں جائیں گے میں نے اسے سمجھایا اور اپنی قسم دی تب جا کر اس نے شہزادی کو گھر لے رکھنے کے لیے ہاں میں بھری میں اب پھر بے سکون تھی کہ کم از کم شہزادی میرے ساتھ رہے گی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت اور قسمت کیا پتا کب بدل جائے وقت گزرنے کا پتا ہی نہ چلا شہزادی کو میرے پاس آئے تین ماہ ہو گئے تھے وہ میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی اور میری خوب خدمت کر دی مجھے تو جیسے رب نے ایک بیٹی دے دی تھی شہزادی مجھے کسی کام کے ہاتھ نہ لگانے دیتی راتوں کو اٹھ کر میرے پاؤں دباتی نیز اس نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا میں بہت خوش تھی اسے دیکھ کر شہزادی کے لیے میں جتنا خوش تھی اکبر کے لیے پریشان بھی اسے اب شہزادی سے پہلے جیسی پرخواست ہونا تھی لیکن شہزادی پھر بھی اس کے سامنے آنے سے کتراتی میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اکبر کا در بلا دے لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی اس کے یہاں آنے کے بعد میں نے ایک چیز پر تجزیہ کیا تھا کہ شہزادی اب اکبر کا بری نہیں لگتی تھی میں نے اس کی نظروں میں پسندیدگی دیکھی تھی میں نے اسے راستے پر لانے کا سوچا میں نے اپنے محلے کے رشتہ داروں سے شہزادی کی رشتے کی بات چلانے کو کہا اس نے میرے کہے مطابق میرے گھر رشتہ بھیج دیا رشتے والوں کو شہزادی پسند آگئی تھی انہوں نے بقاعدہ رس کرنے کا کہا اور اگلے ہفتے آنے کا بول کر چلے گئے پر اکبر کو جب یہ پتا چلا تو اس کے غصے کا گراہ بھڑنے لگا وہ فوراں میرے کمرے میں چلا آیا اور بولا کہ اممہ میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس کی بات پر اسے گھونے لگی اور بولی نرموئے تو تو اس بچی سے خار کھاتا ہے اور اب کیسے شادی کی باتیں کر رہا ہے میری بات سن کر وہ میرے پاس بیٹھا اور قطعی انداز میں بولا کہ شہزادی کی شادی صرف مجھ سے ہوگی میرے علاوہ اور کسی سے نہیں اکبر اپنی بات بولتا میرے کمرے سے نکلتا چلا گیا پیچھے سے میں اس کی باتوں پر مسکرانے لگی اکبر تو مان گیا تھا لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ شہزادی کی رضا مندی کا تھا میں جانتی تھی کہ وہ شروع سے ہی اکبر سے خوزدہ رہتی ہے گویا اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا بہت بڑا فیصلہ تھا میں نے اگلی صبح مماز کے بعد شہزادی کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور مطالت سے اسے سمجھانے لگی میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم میرے بیٹے کی شریکی حیات بنو گی میری بات پر شہزادی نے جھڑکے سے سر اٹھایا جیسے اسے کرد لگا ہو وہ نفی میں سر ہلانے لگی شاید شہزادی اب بھی خوزدہ تھی میں نے اسے سمجھایا کہ اکبر برا نہیں بس اپنی پھوکوں کی وجہ سے اسے لڑکیوں سے نفرت ہے اس کی پھوکوں نے بہت بڑا کام کیا تھا جس بنا پر خاندان سے بے دخل کر دی گئی اکبر بھی انہی کا خون ہے وہ بس عورت کے کردار کو نہیں سمجھ پاتا اس لیے دور رہتا ہے میری باتوں سے اس کے دل پر لگی درد تو مٹ گیا تھا میں نے اسے وعدہ کیا کہ کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی میری بات سن کر وہ میرے گلے لگ گئی اور بولی میں آپ کو کیسے انکارس کر سکتی ہوں اماں آپ تو میری محسن ہیں آپ نے تو اس وقت ساتھ دیا جب میرے ماں باپ مجھے چھوٹ چکے تھے میں بہت خوش تھی کہ رب نے مجھے ایسی نیک صحت بہو عطا کی ہیں میں نے شادی زیادہ دھوم دھام سے تو نہیں لیکن بہت خوشی سے کی محلے کے تمام گھروں میں دعوت دی اور ان کو بھی اپنے گھر کی پہلی خوشی میں شامل کیا شادی کے بعد ہی اکبر نے شہزادی کا بہت خیال رکھا وہ اس کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتا لیکن ایک بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی وہ تھی شہزادی کی صحت شہزادی کی کمزوری بھڑتی جا رہی تھی وہ تھوڑا سا کام بھی کرتی تو ہام جاتی میں نے ہر نسخہ اعظمان لیا تھا لیکن اس کی طبیعت میں کوئی صدھار نہ آیا شہزادی کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی میری بہو بہت خوبصورت تھی اس کی غلافی آنکھیں کسی کو بھی گرویدہ کر لیتی اکبر میری شہزادی سے عمر میں تھوڑا زیادہ تھا لیکن وہ میری شہزادی کا پورا خیال رکھتا مجھے یاد ہے شادی کا وہ دن جب میری بہو دلہن بن کر میری گھر میں آئی میں بہت خوش تھی میری بہو بہت صلیقہ شعار تھی شادی کے بعد اس نے مجھے کوئی پریشانی نہ دی بلکہ بالکل خاموش رہنے لگی جو کام میں اسے کرنے کا کہتی وہ خاموشی سے کر دیتی اور چلی جاتی مجھے اس کی فکر رہنے لگی میں نے کافی حکیموں سے بھی اس کی دوائیاں لی پر کوئی فرق نہیں پڑا میری بہو کے صحت گرتی جا رہی تھی میرا بیٹا دکان سے گھر آیا تو میں نے اسے بہو کی تبیت آبت آیا جو صبح سے ہی اپنے کمرے میں سو رہی تھی میرا بیٹا بہو کے کمرے میں گیا اور اسے اٹھا کر بٹھایا وہ بہت نکاہت زدہ حالت میں تھی میرے بیٹے نے اسے دراز سے ایک شیشی نکال کر اسے شہد چٹانے لگا اس کا شادی کے دوسرے دن سے ہی معمول تھا مجھے اس پر شک سر رہنے لگا وہ روز میری بہو کو شہد چٹاتا اور اسے چھک پڑ لے جاتا میں بہت حیران ہوتی اور اسے پوچھ بوچھ کرتی لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا میں نے بھی سوچا کہ وہ شہر ہے اس کا کچھ غلط تو نہیں کرے گا ایسے ہی ایک دن میں اور میری بہو پریشانی کی عالم میں اسے فون کر کے بلایا میرا بیٹا اسے لیے ہسپتال بھاگا میری بہو کو ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ بس ذہن دباؤ کی وجہ سے بے خوش ہوئی ہے میرا بیٹا بہو کو گھر لے آیا میں نے بہو کے لیے پھولو کا جوس بنایا اور کمرے میں چلی آئی میں آئی تو اکبر شہزادی کو کوئی تعویز سا پہنا رہا تھا میں نے جوس کا گلاس سائٹ پر رکھا اور اسے تعویز کے بارے میں استفسار کرنے لگی میں نے پوچھا اکبر یہ شہزادی کو کیا پہنا رہے ہو تو بولا اممہ دیکھو نا شہزادی آئی دن بیمار رہتی ہے اور کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے اس لیے میں امام صاحب سے اس کے لیے تعویز بنا کر لائیا ہوں نہ جانے مجھے کچھ کھٹک رہا تھا جیسے اکبر کچھ چھپا رہا ہو میں نے مزید بات کو کریدنا مناسب نہ سمجھا اور شہزادی کے سرانے بیٹی سوٹے پڑھنے لگی میں نے تمام خقشات کو جھٹکا اس وقت صرف شہزادی کی صحت اہمیت رکھتی تھی اگلے دن تک شہزادی کی طبیعت کچھ بہتر تھی میں سہوہ کی نماز پڑھ کر باہر آئی اور دیکھا اکبر دال والا شاپر لے کر باہر جا رہا تھا میں متفکر سی ہوئی کہ کیوں اکبر ایسا کرتا ہے اکبر کی شادی کے کچھ دنوں بعد سے ہی یہ روٹین تھی کہ وہ ہر منگر کے دن دال والا شاپر لے کر کہیں جاتا تھا میں بہت دفعہ اسے پوچھ چکی تھے کہ اکبر تم یہ دالیں کہاں لے کر جاتے ہو تو وہ کہتا اممہ بس کسی کو ضرورت ہے پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتا اس نے مجھے اس سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے آج اتوار کا دن تھا اکبر گھر ہی تھا میں کچھن سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ اکبر شہزادی کو اپنے ساتھ لے چھت پر میں بھی فوراں اس کے پیچھے سیڑیاں چڑھنے لگی میں جیسے ہی چھت پر پہنچی اور جو منظر میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میرے پیرو تلے زمین کھینچ لی ہو میرے سامنے ہی اکبر نے شہزادی کو ایک گھیرے میں لٹایا ہوا تھا لیکن میری روح یہ دیکھ کر فنا ہو گئی کہ شہزادی ہوش میں نہیں تھی اس کی آنکھیں بند تھی اور اکبر اس کے سامنے بیٹھا کچھ پڑ رہا تھا اکبر نے کچھ پڑ کا شہزادی پر پھونکا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی شہزادی کا وجود ہوا میں مولک ہو کر رہ گئی میری اس منظر کو دیکھ کر چیخیں نکل گئی میری چیخنے کی آواز پر اکبر نے میری طرف دیکھا تو اس کی رنگت زرد پڑ گئی اس نے کہاں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا میں اس کے سامنے آئی اور زور سے چمار اس کے چہرے پر مارا وہ بہت پاگل سا لگ رہا تھا میں نے اس کے مو پر تھپڑوں کی بارش کر دی وہ بھی بینہ کچھ بولے کھڑا رہا میں نے اسے کہا کہ نامراد بے غیرت انسان یہ سب کیا کر رہے تھے تمہاری حمد کیسے ہوئی ایک مظلوم کے ساتھ اتنا گناونا کھیل کھیل لے کی ابھی کہ ابھی شہزادی کو ٹھیک کرو ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میری اولاد ہو اس نے فوری طور پر کچھ پڑا اور شہزادی کا وجود اس گھیرے میں تھا اب بتاؤ گے یہ ایسے ہی بھت بن کر کھڑے رہو گے میری بات سن کر وہ رونے لگا اور ساری بات بتانے لگا میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے اس میں عجیب تشش محسوس ہوئی میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی اس کے قریب جانے سے لیکن ناکام رہا ہمارے نکاح کے بعد مجھے جیسے موقع مل گیا اپنی چاہت پوری کرنے کا آخر کب تک ایسی زندگی گزارتا میں تھک گیا تھا میں پچھلے چھ ماہ سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو عملیات کی تھی اس میں پڑھا تھا کہ کس طرح چالیس دن کا چلہ کرنے سے اور قبرستان میں کلیڑوں کو ڈالے ڈالے سے کسی بھی انسان کو کابو میں کیا چاہ سکتا ہے میں نے اس میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی لڑکی نکاح میں آ جائے تو شہر اس کی طاقت کیسے حاصل کر سکتا ہے یہی عمل میں نے کیا اور شہزادی کمزور ہوتی گئی میں اسے روز عمل کیا ہوا شہد کھلاتا اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی اس کی طاقت مجھ میں منتقل ہونے لگی تھی میں بس کسی بھی طریقے سے طاقتور بننا چاہتا تھا اکبر کی ساری بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ میری اولاد ہے میں نے دوبارہ اسے تھپڑوں سے سکھ کیا اور بولی ضرور کوئی گناہ کیا تھا جو تو جیسی اولاد ملی میں اسے بول کر شہزادی کے باس آئی جو اب بھی بے خوش تھی میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھنٹے مارے اور اسے خوش ملایا شہزادی کو میں نے سب بتایا وہ روتے ہوئے میرے سینے سے چھپ گئی میں نے بھی اس کے دکھ میں ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ رونے لگی آخر ہم دونوں کو ہی دھوکہ ملا تھا میں نے شہزادی کو لیا اور اپنے گھر سے نکلتی چلی گئی اکبر ہمارے پیچھے آیا لیکن میں نے دھمکی دی اور اسے واپس پھیج دیا میں نے ہی چاہتی تھی کہ اکبر کے ساتھ شہزادی کو رکھ کر کسی اور گناہ کی متقب ہوں کبھی بھی ہم کسی کے بھلائے کی چکر میں اس کو ایک ایسی گھائی میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے واپسی پر زندگی کی زمانت بھی پاکی نہیں رہتی اپنے غیروں کا فرق مٹ جاتا ہے رہ جاتا ہے تو صرف مطلبی انسان طاقت کے نشے میں دھد رشتوں کی پہچان کھو دیتا ہے